السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابی حجمین اما بعد انڈیا کا رہنے والا ایک عام انسان اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہی سنا ہے آج کہ مسلمان تو بہت برے ہوتے ہیں چاہے اس نے یہ چیز نیوز میڈیا کے ذریعے سنا یا فلموں میں جس طرح سے مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے اس طریقے سے یا سوشل میڈیا میں جو پروپگینڈا چلتا ہے اس وجہ سے لیکن جو لوگوں کے دماغ تھوڑے کھلے ہوئے ہیں میں آج ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں جن کے مائنز بند ہیں میں انہیں کہوں گا کہ کم سے کم ایک بار دوسری طرف کی بات بھی تو سن لو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں ایک بات پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں مسلم کہتے کسے ہیں جو اسلام پر عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں اگر کوئی اسلام پر عمل یعنی ایکٹ ہی نہیں کرتا تو اس کے ایکشنز کو دیکھ کر کے آپ مسلمان کیسا ہوتا نہیں بل سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہا ہے جب اسلام کو فالو نہیں کرے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایکسپیڈینس کیا ہے ایکچول اوپن مائنڈ سے انہوں نے کیسے پایا مسلمانوں کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری تیسٹیمنیز ہیں کتنے سارے پرومننڈ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے ایکسپیڈینس کو ڈسکرائب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے یہ سب چیزوں کے پیچھے کیا چیز ہیں جو بلیف ہے ایک مسلم کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اوپر والا ہم سب کا مالک اللہ تعالی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اور ہمیں اسے حساب دینا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اس کو جواب دینا ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ اچھے رہو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ پرافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق تو سب سے اچھا تھا انہوں نے دشمنوں کو بھی معاف کیا ان کی ساری تعلیمات جھوٹ مت کہو حسد مت کرو بغز مت رکھو ساری کے ساری ٹیچنگز ایک انسان کو ایک بہترین انسان بناتی ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے آئیے کچھ اور مثالے دیکھتے ہیں شراب میں جہاں انڈیا میں کرسچنز میں 35% کرسچنز شراب پیتے ہیں ہندوز میں 25% ہندوز شراب پیتے ہیں وہاں مسلمز میں 6% مسلمان شراب پیتے ہیں اور یہ بھی مسلمانوں میں ایسے مسلمان ہیں جو بے دین اور برے سمجھے جاتے ہیں جو ہزبنڈز اکثر شراب کے نشے میں آتے ہیں ان میں سے 71% اپنی بیویوں کو مارتے ہیں الحمدللہ تقریباً مسلم فیملیز اس شراب کی آفت سے تو بچ گئی نا کیوں؟ کیونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تھوڑی کانٹریٹی میں بھی شراب پینی کی جازت نہیں ہے اور شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ساری برائیوں کی ماں ہے یہاں تک کہ آپ دیکھوں گے کہ کئی ڈیولپ کنٹریز نے شراب کو بینک کرنی کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے لیکن مسلم کنٹریز میں کامیابی سے بین ہیں جوہ جوہ کھیلنے والے 76% لوگ کرونک ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں 68% کرائم کی طرف بڑھتے ہیں 50% اپنے سپاؤس یعنی بیوی کو ابیوز کرتے ہیں اس کے ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام میں کیونکہ جوہ ٹوٹلی بینڈ ہے سارے ریلیجیس مسلم فیملیز اس آفت سے بچ گئیں مسلم کنٹریز میں عام طور پر گیمبلنگ ٹوٹلی بینڈ ملے گا انڈیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے بچیوں کے ابورشن کا اسی وجہ سے ہر ہزار مردوں کے لیے 943 فیمیلز ہیں لیکن سٹیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہیں کہ یہی سیم ریشیوز مسلمانوں میں کمپیرزن میں بیٹر ہے کیوں؟ کیونکہ ایک سچا مسلمان کبھی اپسٹ نہیں ہو سکتا جب بچی پیدا ہو کیوں؟ کیونکہ پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من آلہ جاریت اینی حتی تبلغہ جو دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں جا آیوم القیامہ انا وہوا ودمہ صابیہو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے فل فینینشل ذمہ داری مردوں پر آج جب دنیا میں ایک نارمل بات ہو گئی ہے کہ گھر کے کھرچے میں ذمہ داری ہزبنڈ اور وائف دونوں کے اوپر برابر لیکن آج بھی تقریباً مسلم فیملیز میں ہنڈر پرسنٹ ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے کیوں؟ اسلام نے یہی سکھایا اور اگر آپ اوپن مائنڈ سے دکھوں گے تو عورتوں کے لئے بہت اچھا سسٹم ہے آج ایتی ون پرسنٹ عورتیں بتاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کا سیکشل ایبیوز فیس کر چکی ہیں کبھی بوس کے ذریعے کلیک کے ذریعے کلائنٹ کے ذریعے ٹرائولنگ کے اندر سیونٹی ایٹ پرسنٹ سیکشل ایبیوز جو ورک پلیس میں ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں جب فینینشل رسپانسیبیلٹی ایک عورت پر بھی ہوتی ہے تو اس کی ایک طرح سے مجبوری ہو جاتی ہے کہ گھر کا خرش پورا کرنے کے لئے اسے جاب کرنا پڑے گا لیکن اسلام نے اس گوجھ سے اس کو بچا لیا بسائیڈز مردوں کو پریگننسی چائل برچ چائل فیڈنگ نہیں کرنا ہوتا ہے یہ سب عورتیں کرتی ہیں تو کیا انصاف کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ کچھ کنسیڈریشن ہو اور عورتوں پر یہ ذمہ داری نہ ہو یہ چیز الحمدللہ مسلم فیملیز میں فالو ہوتی ہے اور وہ لوگ اس چیز کو بینفٹ کرتی ہیں وراثت کی جب بات کریں گے تو انڈیا کی 65 تکہ پاپیلیشن ویلیجز میں رہتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر ایگری کلچرل لینڈ میں عورتوں کے لئے وراثت میں کوئی حق نہیں ہے لینڈ فریگمنٹیشن کے بہانے سے کہا جاتا ہے عورتوں کو نہیں دیا جائے گا لیکن ایک مسلم عورت کے لئے ساری پاپیٹیز میں شہر ہے نون مسلم عورتوں کو تو پچھلے سو سال میں حقیقت میں وراثت میں حق ملا ہے اور اگر آپ دیکھو صرف انڈیا ہی نہیں یوکے کے اندر 1882 میں ملا ہے امریکہ کے اندر 1839 میں ملا ہے لیکن اسلام نے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو پراپٹی رائٹس دیے وراثت کا حق دیا کئی سیچوئیشن میں مردوں اور عورتوں کو برابر بھی ملتا ہے وراثت کے اندر اور کئی سیچوئیشن میں میل کاؤنٹر پارٹ سے اس عورت کو آدھا بھی ملے گا لیکن کیونکہ گھر کی فینینشل ذمہ داری اس پر بلکل نہیں ہے تو یہ پیسے بلکل بچ جاتے ہیں ہجاب کی بات کریں گے تو آج جو آپسین کلچر دنیا بھر میں فیلا ہوا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں 40 to 50% بچے آؤٹسائیڈ میریش پیدا ہو رہے جو اکثر اکیلی ماہیں بڑا کرتی ہے امریکہ میں چار میں سے ایک بچہ ہے انہیں پونے دو کروڑ بچے سنگل مدرز بڑا کر رہی ہیں مسلمز میں ہجاب کی وجہ سے ایک سیگریگیشن کا کلچر ہوتا ہے ایک پاکی زی کا چیسٹیٹی کا نظام ہوتا ہے عورتوں کو پروٹیکٹڈ رکھا جاتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھوں گے ریلیجیس مسلم فیملیز یہ سارے پرابلم سے بچ گئی پارسنل ہائیجین کی ایک مثال دیکھتے ہیں آپ دیکھوں گے مسلمز جب اپنے آپ کو ٹائلٹ کے بعد واش کرتے ہیں تو یورین بھی کرتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو واش کرتے ہیں پہلے مانا جاتا تھا کہ یورین سٹیرائل ہوتی ہے اس میں کوئی جرمز نہیں ہوتے ہیں بیکٹیریاز نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یورین کے اندر نیچرلی بھی کئی سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور اگر کہیں پر یورین لگی ہوئی ہو تو ایٹی فائی الگ الگ سپیشیز بیکٹیریاز کے دیکھے گئے ڈیٹیک کیے گئے جو وہاں پہ گرو ہونے لگتے ہیں مسلمز کے لیے دن میں پانچ بار جب نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کے ٹائم پر کپڑوں پر جسم پر یا نماز کی جگہ پر کوئی گندگی نجاست نہیں ہونی چاہی اور یورین گندگی میں سے ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک پرسنل ہائیجین کی چیز ہے جو آپ مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہو بھید بھاو کی بات کریں تو مسلم کمیونٹیز میں کوئی اونچ نیچ بھید بھاو کا کنسپ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہر نماز میں دن میں پانچ بار جب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں جب ایک ہی احرام کے کپڑے بہن کر کے ساتھ میں حج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکل طور پر تو ہے ہی لیکن پریکٹیکل طور پر بھی پوری طرح سے معاشرے سے ختم ہوتی ہے سائنس کی بات کرتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے موڈرن سائنٹیفک دور کی فانڈیشنز مسلم سائنٹس نے رکھا ہے کیونکہ اس وقت پر یوروپ تو ڈاکیجز میں تھا تو فانڈیشنز جو ہے اس سے پہلے کے سمانے میں مسلم سائنٹس کی جو بڑی بڑی ڈسکوریز ہے اس سے آج کے موڈرن سائنس کی فانڈیشنز ہوئی ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی فریڈم سٹرگل میں مسلم فریڈم فائٹرز کی بہت بڑی قربانی ہے آپ ایک مثال سے بات سمجھئے کہ اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں پر نائنٹی فائی پسنٹ جو قیدی جو کالا پانی کی سزا پا رہے تھے وہ مسلمان تھے بہت سائے لوگ مسلمانوں سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیرریسٹ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اسلام نے تو آتنکواد کا کمپلیٹ ویروڈ سے کھایا ہے اور فیکٹ یہ ہے نا جو ٹیرریسٹ گروپس ہوتے ہیں نا ان کے سب سے بڑے وکٹمز کون ہوتے ہیں معلوم ہے سب سے بڑے وکٹمز مسلمز ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلم آئیڈنٹیٹی والا کوئی شخص اگر ٹیرریسٹ کام میں انوالوڈ ہے تو اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے میڈیا اٹنشن کے ساتھ بتا کر کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ اسلام کی تعلیم پوری طرح سے اس کے خلاف ہے اور مسلمان بھی اسے پوری طرح سے اپورس کرتے ہیں آخری بات ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم جب اسلام دین پر عمل کرتا ہے تو برا نہیں بلکہ اچھا ہوتا ہے اور صرف اچھا ہی نہیں بلکہ بیسٹ ہوتا ہے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں بی بی جان اور ان کی فیملی نے پورا تعبون کیا ہے